ابھی آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کے بھانچے حسان نیازی منظر عام پر آ گئے شامل تپتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے حسان نیازی کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے وزیراعظم عمران خان کے بھانچے حسان نیازی کی آئی سی حملے کے بعد سے مفرور ہیں جبکہ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپے بھی مارے لیکن وہ پولیس کے حتے نہ چڑے تاہم آج دس روز کے بعد وہ اچانک منظر عام پر آئے اور انہوں نے عدالت سے عبوری زمانت حاصل کر لی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے حسان نیازی کی عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ایک لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا حسان نیازی کا کہنا تھا کہ میرا پی آئی سی حملے سے کوئی تعلق نہیں شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں لیکن پولیس گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے عدالت عبوری زمانت منظور کرے مجھ پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ حسان نیازی پی آئی سی کے باہر توڑ پھوڑ اور گاڑی کو آگ لگانے کے واقعے میں نامزد ہیں دس روز قبل وکلا نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر دھاوا بولا اور شدید توڑ پھوڑ کی جس کے بعد ڈاکٹر وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے اور نتیجے میں طبیعہ امداد نہ ملنے کے باعث تین مریض جان کی بازی ہار گئے موسیقی